السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائی و دوستو میرے زوان اپنے یوٹیوب چینل یا المسلم پر آپ کو خوش آمدید کرتا ہوں آج کا جو یہ موضوع ہے کہ جو غیر مسلموں کی طرف سے آرے سماجیوں کی طرف سے ایک اعتراض اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کیا جاتا ہے جو معیشہ رضی اللہ عنہ سے نکاح ہوا تھا آپ کا اس پر بارے میں اعتراض کیا جاتا ہے انشاءاللہ اس کا ہم اس کی وجوہات کیا تھی اور اس کے فائدے کیا تھے انشاءاللہ اس کو ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے ہم بتانا یہ چاہتے ہیں کہ جو ہندو دھرم ہے جو اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراضات کرتے ہیں ان کی کتاب میں کیا لکھا ہوا ہے منورس مرتی میں کیا لکھا ہوا ہے اس بارے میں میں انشاءاللہ آپ کو اس کے انپیج بھی دکھاؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ ہندو مذہب کے اندر بھی کہ تیس سال کا اگر پروش ہو لڑکا ہو تو اس کی شادی بارہ سال کی کنیا سے کی جائے اور اسی طرح اگر چوبیس سال کا ہے تو اس کی شادی آٹھ ورس کی کنیا سے کی جائے اب یہ ان کے بھگوان لوگ اشور اور جس کو پرماتمہ کہتے ہیں وہ حکم دے رہے ہیں کن کو ہندووں کو تو ہم کہتے ہیں اگر جس کے دھرم یہ چیزیں موجود ہیں جس کے دھرم میں یہ چیزیں کرنا ہے جائز ہے پھر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اعتراض کرتے ہیں تو پھر یہ مرکتا والی بات ہو جاتی ہے اب دیکھیں یہ مانو سمیرتی ہے ارثات مانو دھرم شاست ہے اس کا ہندی باسانوار جو ہے ٹپڑی جو ہے ویسے سوچی شلوک سوچی اور ویسٹک بھومی کا سہتانووادک جو ہیں اس کے پنڈیت گیری جا پرساد دیفیدی ہیں ہیڈ پنڈیت جو ہے نوول کشور بیدیالے گومتی تٹلک نو بابو منوہر لال بھاورن بی اے سپیلٹنڈ کے پرپندک سے منشی نو کشور لی آئی کے چھاپنے میں چھاپے بکھانے میں چھاپی ہوئی ہے سن 1917 ای میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے منو سمیرتی کا یہ نو آدھیا ہے اور اس کا جو شلوک نمبر ہے وہ 94, 95, 96 اور 97 ہے اب آئیے دیکھیں آپ کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تیس ورش یہاں پر لکھا ہے تیس ورش کا پرش بارہ ورش کی سندری کنیا سے ویوہ کرے تیس ورش کا پرش کس سے نکاح کرے شادی کرے بارہ ورش کی کنیا سے ویوہ کرے اسی طرح لکھا ہے چوبیس ورش کا پرش اور چوبیس ورش کا جو پرش ہے وہ آٹھ ورش کی کنیا سے نکاح کرے اب بتائیے یہ ہندو دھرم کے اندر دیکھیں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر چوبیس ورس کا پوڈیش ہے تو آٹھ ورس کی کنیا سے ویواہ کرے اور یہ کر سکتا اور یہ جائز ہے تو اب ہم پوچھنا چاہتے ہیں جو لوگ اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں کیا وہ اپنے دھرم کی کتابیں نہیں پڑتے ہیں یا یہ کہہ دیں کہ ان کا عشور یہ پرماتمہ ہے جو یہ گلت بیانی کر رہا ہے اس کو نہیں آتا ہے وہ انسانیت کے خلاب باتیں کر رہا ہے یا مانو جاتی کے خلاب باتیں کر رہا ہے وہ کہیں ویڈیو بنائیں آپ دالیں اس کا بھی تو پول کھولے نا زرہ منوس مرتی کا بھی اور آگے لکھائیں اور اگنی ہوترادی دھرم کا ناش ہوتا ہو تو سیگر ہی کر لیں کہہ رہے ہیں کہ اگر اگنی ہوترادی دھرم کا ناش ہو رہا ہے تو سیگر ہی کر لیں یعنی آٹھ ورس کی کنیا ہے اگر دھرم کا ناش ہو رہا ہے تو اور چلدی کر لیں یعنی چھے ورس سات ورس میں بھی کر لیں یہ باتیں یہاں پر بتائیں گے پتی دیوتاؤں کی دی ہوئی استری کو پاتا ہے اپنی اچھا سے نہیں پاتا دیوتاؤں کی دی پتنی کو پاتا آگے لکھیں کہ اس لیے دیوتاؤں کے پریتیارت اس ستی کا پالن پوشن نتے کرے ایشور نے گرب دھارارت استریوں کو رچا گرب دھارار کرنے کے لیے استری کو رچا اور سنتان پیدا کرنے کے لیے پروش رچا اس لیے استری پروش ساتھ میں دھارماشرن کرے یا وید میں کہا ہے آگے لکھا ہوا ہے کہ آسر ویوہ کے لیے کنیا کا مل دیا ہو اور اس کا پتی مر جائے تو کنیا کی اچھا سے دیور کا ویوہ کرے اصل مقصد میرا یہی بتانا تھا یہاں پر کہ تیس ورش اگر پروش ہے تو کنیا جو ہے وہ بارہ ورش کی ہو تو شادی کرنا چاہیے نکاح کرنا چاہیے ویوہ کرنا چاہیے یہ ہندو دھارم کہہ رہا ہے اسی طرح یہ بھی کہہ رہا ہے کہ چوبیس ورش کا اگر پروش ہے تو آٹھ ورش کی ہاں آٹھ ورش کی کنیا سے وہ بیوہ کر لے اور آگے لکھا ہوا کہ اگر دھارم کا ناش ہو رہا ہو تو اور جلدی بھی کر سکتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اسلام پر اترازات کرتے ہیں پہلے اپنے گھر کے آئینوں کو دیکھنا چاہیے اور اس کا اتراز جو اسلام پر کر رہے ہیں سب سے پہلے اس پر کرنا چاہیے کس پر؟ منوسمرتی پر کرنا چاہیے جو عشور کی طرف سے یہ مانتے ہیں کتاب ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ سوامی دین سرسوتی نے جو ستیات پرکاش لکھی ہے اس کے اندر بہت حوالے منوسمرتی کے دیئے گئے ہیں تو یہ بھی انکار نہیں کر سکتے کہ یہ کتاب جو ہے ہمارے نزدیک آثنٹک نہیں ہے یعنی ہم اس کو صحیح کتاب نہیں مانتے ہیں یہ سوال بھی نہیں کر سکتے ہیں ہم سے وہ تو میں بھائی اور دوستوں دیکھیں یہ حقیقت رہی اور ہم نے آپ کے سامنے الحمدللہ رکھ دی اور اب آپ سوال کریں ہندووں سے اور کہیے کہ آرٹ ورچ کی کنیا سے کب آپ لوگوں کا ویواہ ہونے والا اگر نہیں کرتے ہیں تو کیا یہ آپ کی کتاب میں جو لکھا ہے گلت لکھا ہے اس کا جواب مانگے ان سے اور میرے بھائی دوستو دعا میاد رکھئے اور ویڈیو کو شیئر کرئے چینل کو سبسکرائب کرئے اور بھائی کو دعا میاد رکھئے انشاءاللہ فیڈ نئے ویڈیوز کے ساتھ آپ سے ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ